اسلام علیکم دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے مولانا جی کے یوٹیوب چینل میں آج ہمارے مولانا جی آپ کے لئے ٹاپک لے کر آئے ہیں دشمن کی موت کا وظیفہ جی ہاں دوستو اگر آپ نے دشمن سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی موت چاہتے ہیں تو آپ کو اس وظیفے کو کرنا چاہیے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا دشمن موت کے گھاٹ اتر جائے گا اور آپ کو آپ کے دشمن سے ہمیشہ گلے چھٹکارہ مل جائے گا دوستو اس وظیفے کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں جس سے کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے دشمن کی موت چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے شکر وار والے دن ایک سفید چادر بشا کر اپنے گھر میں ایک آن ستان پر بیٹھ جانا ہے تاکہ آپ کو یہ اپائے کرتے ہوئے یا وظیفہ کرتے ہوئے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اپنے دشمن کا چہرہ یاد کرتے ہوئے اس پر آسان پر بیٹھ جانا ہے اور پھر اپنے سامنے آپ کو دو لونگ دو الائچے اور ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنا ہے دوستو وظیفے میں آپ کو دارودے پاک کی پہلے تین پنے ایک سو تالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور پھر اپنے دشمن کی موت کی کامنا اللہ سے کرنے ہیں ایسا کرنے کے بعد آپ کو دشمن کا نام لیتے ہوئے الائچے اور لونگ پر فوک مارنے ہیں اور پھر اسے گلاس میں ڈال دینا ہے یعنی پانی کی گلاس میں ڈال دینا ہے اور پانی کی گلاس پر دم کرتے ہوئے کوپ کے دشمن کو کسی بھی طریقے سے پانی کا گلاس یعنی پانی پیلانا ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے دوستو تو آپ اس پانی کا چھڑکا اس کے گھر کے مکھے دروازے پر کر سکتے ہیں پانی کو پورے اس کے مکھے دروازے پر یا پھر اسے گھر کے پاس گیر دیں اور اس گلاس کو وہیں توڑ دیں ایسا کرنے کے صرف دو سے تین دن کے اندر آپ کے دشمن کی موت ہو جائے گی دوستو وہیں ختم ہو جائے گا پھر کبھی آپ کا دشمن آپ کو پریشان نہیں کرے گا آپ کو آپ کے دشمن سے ہمیشہ گلے چھٹکارہ مل جائے گا یہ آپ کے منشاہ نصار کام نہیں ہوتا اس وظیفے کے باوجود آپ کو فائدہ نہیں پہنچا تو بینہ دیر کیے سکرین پیدئے کے نمبر پر کال کر کے پھر مولانا جی سے اپنی سمسیاں کا سمدھان جان سکتے ہیں دوستو تب تک کے لئے دوستو شکریہ خدا آپس